ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سوپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پہر پھول گئے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمہ آپ کے انفعات قدسیہ آپ کی آدیث طیبہ آپ کی سنن اور آپ کی مستعبات جو ہے وہ پوری انسانیت کیلئے ہدایت ہے آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اور اس کے مصنف امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علم و فضل کا اللہ نے انہوں کو وہ مقامتہ کیا کہ امیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصول کتب بادہ کتاب اللہ کا عزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روح زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں انہوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوہ جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء بخارہ علماء سمرقند علماء ماوراو نار ان کا تجربہ ہے تیرہ صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روح زمین پر آفتیں ناظر ہوئیں جب بھی کسی زمین پر آسمانی قیر ٹوٹا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف کہ جب تلاوت کی گئی اس کا درست دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں یہ کرونا وارث آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو مکاتب میں ہو مساجد بھی ہو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جیسے تیرہ صدیوں سے یہ وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں تو یقیناً آج کرونا وارث کے حوالے سے جو آفت اتری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لیں گے ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاتر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو میں نے خود پھر اس کا احتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے دو علماء اکرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء اکرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں چرانچہ ایک حضرت مولانا مفتی سب اغطلہ آدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رزوان صاحب یہ دونوں حضرات یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں اور تقریباً پانچ چھ سو صفات تک بخاری شیف کی تلاوت ہو چکی ہے اور وہ تلاوت ریم ٹی وی کو پر لائیو اس کو نشر کیا جائے گا آپ راست سے درخواست ہے کہ جب ریم ٹی وی کو پر انقریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جائے اس کو لائیو جائے آڈیو لگا دیں ویڈیو لگا دیں تاکہ اس کی گونج جائے بخاری شیف کے تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جائے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی اس گھر سے اس دھرتی سے اس خطے سے اللہ تبارک وطال ان آفتوں کو اٹھا لیں گے اس لئے آپ حضرت جائے بلکم منتظر رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں تب ہی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرت جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں جب پورے عالم کے در جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ہونے لگے گی آپ کی فون کے اندر ہونے لگے گی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جب وہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی روح زمین سے مٹا دیں گے آمین یارب العالمین ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے امام مخاری رحمت اللہ علی کتاب الرحین کی اقتداء فرما رہے ہیں یعنی امانت رکھنا کسی چیز کا کسی پر ان احادیث کے مطالق جتنے بھی راہن مرتہن ان کے مطالق جتنی احادیث امام علیہ السلام میں بھیار فرمائی ہے اور مختلف احادیث کو لے کر امام مخاری نے یہاں ایک مختلف مختلف اسلوب سے باب بنائے ہیں اور ابو آپ کی ہم یہاں تلاوت کی ابتداء کر رہے ہیں باب الرحنی فی الحضری وقول اللہ تعالی وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَتِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا مُسْلِمٌ بِنِي برِي براہیم وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا اشْامٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا AMPَتَابَةً وَنْا عَنَسٌ رضی اللہ cyng وَلَقَدْ رَحَنَا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دیرعاہو بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخُمْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ نَسِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولْ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا سَاعٍ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَا تِسْعَةُ أَبِيَاتٍ باب من راہنا درعاہو وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُسَدْدٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْنِ الْوَاحِدٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا لَعْمَجُ وَالْقَالَ تَداكَرْنَا عِن hint إبراہیم الرحن والقبير فِلْفِ السَّلَمِ فَقَالْ إِبْرَاهیم وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا الْعَسْتُهُمُ بِخِ Arena عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ من جہودي طعام الى رجل الى اجل ورہنه درعہ باب رہن السلاح و به قال حدثنا علی بن عبداللہ و به قال حدثنا صفیان وعن قال عمر سمیعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف فینہو قد آذ اللہ ورسولہ فقال محمد بن مسلمتا انا فاتاہو فقال اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقینی فقال ارہنونی نساکم قالوا کیف نرہنوکا نساءنا وانتا جمل العربي قال فرہنونی ابناکم قالوا کیف نرہنوکا ابنانا فیسابوا احدهم فیقالوا روحی نبی وسقین او وسقینی هذا عارن علینا ولیکن نرہنوکا لئمتا قال سفیانو یعنی سلاحا فواعده ان يأتيه فقتلوه ثم آتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه باب الرحم مرکوب ومحلوب وقال المغيرة عن ابراهیم تركب الظلت بقدر علافها وتحلب بقدر علافها والرحم مثله وبه قال حدثنا ابو نعیم نبه قال حدثنا زکریان عامر وعن نبی هريرة رضی اللہ عنهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان يقول الرحم يركب بنفقته ویشرب لبن الدر ویشرب لبن الدر اذا كان مرهونا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل وقال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا زکریان الشعبی نبی هريرة رضی اللہ عنهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذره يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ویشرب النفقت باب الرحم عند الجهود وغیرهم وبه قال حدثنا قتابت وقال حدثنا جریلون عن النعمت عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنها قالت اشترا قالت اشترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودین طعاما ورہنه درعه باب اذا اختلف الرہن والمرتحن ونحوه فالبیهنة على المدعی والجمین على المدع عليه وابیه قال حدثنا خلاد ابن يحیم وابیه قال حدثنا فن عبن عمران عن ابن ابی ملایکته قال کتبت إلى ابن عباس فکتب إليا فکتب إليا أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضانا الیمین على المدع عليه مدع عليه وابیه قال حدثنا قطیبت من الشعید وابیه قال حدثنا جریلون عن منصورون عن بوائل قال عبداللہ رضی اللہ عنهم من حلف على يمین ويستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقی الله وهو عليه وظبانه ثم أنزل الله تصدیق ذلك إن الذین اشترون بعهد الله وآمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم ثم إن أشعث ابن قیس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فقال فحدثناه فقال صدق لفي أنزلت كانت بيني وبین رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاهدك أو يمینه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حلق على يمینه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقی الله وهو عليه وظبانه قال فانزل الله تصدیق ذلك ثم اقترى هذه الآية إن الذین اشترون بعهد الله وآمانهم ثمنا وقلل إلى قوله ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحیم في العتق وفضله وقول الله تعالى فق رقبه او اطعام في يوم ذي مصغبه يتيما ذا مقربه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد وبه قال حدثني واقيد بن محمد وبه قال حدثني سعید بن مرجانة صاحب علي بن الحسین قال لأبو هريرة رضی اللہ وآم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما جمع رجل أعتق امرأا مسلما استنقض الله بكل عذب منه عذبا منه من النار قال سعید بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن الحسین فعمد علي بن الحسین إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دینار فأعتقه باب اي الرقاب أفضل وبه قال حدثنا عباد الله بن محمد موسا عن هشام بن عروض عن عبی مرابح عن عبی ذر رضی اللہ وآم قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي العمال أفضل قال ايمان باللہ و جهاد في سبيل قد فأي الرقاب أفضل قال اعلاها ثمن وانفسها عند أهلها قد فإن لم أفعل قد فإن لم أفعل قال تعین صالعا أو تصنع لأخراك قد فإن لم أفعل قال تدعو الناس من الشر فإنها صادق تصدق بها على نفسك باب ما يستحب من العطاقت في القصوف والآيات وبه قال حدثنا موسى بن مسعود وبه قال حدثا زائدت بن قدامت عن هشام بن عروض عن فاطمة بنت المندر عن اسماء بنت عبی بكر رضی اللہ وآم قالت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعطاقت في قصوف شمس طابعه وعلي جنعت عن الدراب رضی عن هشام وبه قال حدثنا محمد وابی بكر وابی قال حدثنا عثام وابی قال حدثنا انشام عن فاطمة بنت المندر عن اسماء عن اسماء فاطمة بنت المندر عن اسماء بنت عبی بكر رضی اللہ وآم قالت وابی قال حدثنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکا شرکا لہو فی عبد فکانا لہو مال يبلغ ثمر العبد قبب العبد علیه قیمتا عدل فاعطیا شرکاؤه حصصهم وعطاق عليه العبد وإلا فقد عطاق منهما عطاق وبه قال حدثنا عبید بن اسماء عن اسماء عن نبی اسماء عن ابن عمر رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکا شرکا لہو فی مملوغ فعليه عطقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فائل لم يکل له مال يکوم علیه قیمتا عدل علی المعتقی فاعطاق منهما اعتکا وبه قال حدثنا مستدن وبه قال حدثنا بشروع مفضل عن عبید اللہ عن عبید اللہ اختصرهم حا فبه قال حدثنا عبد النعمان قال حدثنا حمد عن ایوب عن ناف عن ابن عمر رضی اللہ عنه عن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکا نصیبا لہو فی مملوک وشرکا لہو فی عبد فکان له من المال ما يبلغ قیمته بقیمت العدل فهو عتیق قال ناف وإلا فقد اعتکا منهما اعتکا وقال ایوب لا ادری لا ادری اشیئ قال له ناف او شیئ في الحدیث وبه قال حدثنا احمد بن احمد بن المقدام وبه قال حدثنا فضیل بن سلمان وبه قال حدثنا موسى بن عقبت قال اکبر ناف عن ابن عمر رضی اللہ انه كان يفتی انه كان يفتی في العبد ابل امتی ابل امتی يكون بين شركاء فيعطیک فيعطیک آحدهم نصیبه منه يقول قد فاجب عليه عطقه كله اذا كان للذی اعتکا من المال ما يبلغ ما يبلغ يقوم من ماله قیمت العدل ويدفع إلى شركاء انصباؤهم ويخلی سبيل المعتقی يخبر بذلك ابن عمر رضی اللہ عنهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواه اللیتو وابن ابي ذئب وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجبیریت ویحیب واسمعیل وابن اناف عن ابن عمر رضی اللہ عنهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر باب اذا اعتکا نصیبا في عبد وليس له مال وليس لهما استسعی العبد غير مشقوق عليه وعلا نحو الكتابة وابه قال حدسنا احمد بن عبی رجائن وابه قال حدسنا يحیب وابن اادم وابه قال حدسنا جریرون حازم وابه وابی حدسنا جریر وابی حدسنا يضید یزید بن سریع وبه قال حدثنا سعید عن قدادة عن النظر بن انس عن النظر بن انس عن بشیر بن نحیق عن ابی حرید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتقا نصبا او شاقیصا فی مملوک فخلاص فخلاصوه علیه فی ماله ان كان له مال وإلا قوی معلیه فستسعی به غیر مشقوق علیه تابعه حجاج بن حجاج وابان وموسی بن خلف وموسی بن خلف عن قدادة اختصاره شعبت باب الخطأ والنسیان فی العطاق دیو طلاق ونحوه ولا علاقة الا لوجه اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل مرمان وولانیت لنناس والمختی وبه قال حدث صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدث نمی صلی اللہ علیہ وسلم عن درارت ابنی اوفا عن ابی حرید رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امت ما وسط به صدورها ولم تعمل او تکلم وبه قال حدث نمی محمد بن کثیر عن سفیانا وبه قال حدث نمی احیاء بن سعید عن محمد بن ابراہیم تیمی انعال کمت ابن وقاس اللیثی قال سمعت امر بن الخطاب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت والی امری فمن كانت هجرته الى اللہ ورسوله فهجرته الى اللہ ورسوله فمن كانت هجرته للدنیا يصیبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه باب اذا قال لعبده هو لله ونوال عدق والإشهاد والإشهاد في العدق وبه قال حدث نمی محمد بن عبداللہ بن نمید عن محمد بن بشیر عن اسماعیل عن قیس عن نبی حریرت رضی اللہ عنه انه لما قبل يريد الاسلام ومعه قلامه ظل لکل واحد منه من صاحبه فاقبل بعد ذلك ابو حریرت وابو حریرت رضی اللہ عنه جالت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يا ابا حریرت هذا غلامك قد اتاکا فقال اما فقال اما انی فقال اما انی اشهدك انه حر قال فہو حین قال فہو حین يقول یا لیلت من طولها وعنائها على انها من دارات الکفر نجت وبه قال حدث نمی محمد بن سعید وبه قال حدث نمی محمد بن سعید وبه قال حدث نمی اسماعیل عن قیس نبی حریرت رضی اللہ عنه قال لما قدمت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت في الطریق یا لیلت من طولها وعنائها على انها من دارة الکفر نجت قال فابق منی غلام في الطریق فلما قدمت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته فبین انا عنده اذا طلع الغلام فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا با حریر هذا غلامك فقلتو هو حر لوجه اللہ فاعدتا قرتوه قال ابو عبداللہ لم يقل ابو قرآن بن عنا بی اسامة حر وبه قال حدثنا الشاب بن عباد قال حدثنا ابراہیم رحمید بن عبد الرحمن رؤاسی عن اسماعیل قال لما اقبل ابو حریر رضی اللہ ومعه غلامه وهو يتلوب الاسلام فظل احدهما فظل احدهما صاحبا وقال اما انی اشهدك انه للہ باب ام الولد وقال ابو حریر رضی اللہ عن معنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراعت الساعد انت لدل آمت ربتها وبه قال حدثنا ابو الیمان لابی قال حدثنا شعیب عن الظهر قال حدثنا عربت przewال عیشت ان عيشت رضی اللہ ونقالت كان عبدور بن باقاص عرد الیلاغی سعد بن بن باقاص ان يقبض ان يقبض ان يقبض ایبن وليدت ابن وليدت زمع تا قال عثبت انه انه ابن فلما قذب رسول اللہ صلى الله وآلہ وآلہ وسلم زمن الفتح اقض سعد بن وليدت زمع تا فاقبل به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتاج بي منه یا سوڈت بنت زمعت لما رأى من شبهه بعتبت وكانت سوڈت زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بیع المدبر و به قال حدثنا آدم بن بیات و به قال حدثنا شعبت و به قال حدثنا عمر بن دینار سمعیت جابر بن عبداللہ قال اعتقا رجل منا عبدالله من دبر فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم به فباعه قال جابر مات الغلام عام اول باب بیع الولائی و هبتہ و به قال حدثنا ابو الولید و به قال حدثنا شعبت و به قال اخبرنی عبداللہ بن دینار قال سمعت ابن عمرہ یقولنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولائی و عن هبتہ و به قال حدثنا عثمان بن بی شعبت و به قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم سمعت ابراہیم اسر اخو الرجل او عمو هل يفاد اذا كان مشرکا و قال نسون رضی اللہ عنهم قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فادیت نفسی و فادیت عاقیلا و كان علی بن عبی طالب لہو نصیب في تلک الغنیمت الذي اصاب من اخیه عقیل و عمیه عباس و به قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ و به قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبت عن موسی بن عقبت عن ابن شہاب و به قال حدثنا نسون مبالک ان رجالا من الانصار استعذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ائذن فلنترک لابن اختنا عباس و فدائه فقال لا تدعون منه درہما باب عدق المشرک و به قال حدثنا عبید بن اسماعیل و به قال حدثنا اسماعیل و به قال حدثنا اسماعیل بن عقبت عن ابراہیم بن حسامن اعطاق في الجاهلیت مئت راقبت مئت راقبت و حمل على مئت بعیر فلما اسلاما جا حمل على مئت بعیر او اعطاق مئت راقبت فسألت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت يا رسول اللہ ارائیت اشیاء كنت اصنعوها في الجاهلیت کنت اتحنت بها یعنی اتبرر بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسلامتا علا ما سلف لکا من خیل باب من ملک من العراب رقیقا فواہبا وباع وجامعا وفدا وسباد ذریتا و قول اللہ تعالی و رب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء و من رزقناه منا رسق حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وبه قال حدثن ابن وابی مریم وبه قال حدثن عقیل عن ابن شہابن ذاکر عربت وان مروان والمسور ابن مخرمت اخبارا و أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءه وفدو حوازنا فسألوه أن يردھ إليهم اموالهم و سبیهم فقال إن معی من ترون وآحب الحديث إلي أصداقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبی وقد كنت استعنيت بهم وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظرهم بدا شرط ليلة محین قفل من الطائف فلما تبین لهم أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الناس فاثناء على اللہ بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن اخوانكم قد جاؤون طائبین وإن رأيت أن أردھ إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيبا فذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه وإياهم من أول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا لك قال إنا لا ندري من أذن منكم من من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبروه أنهم طيبوه وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبيه وازن وقال أنس رضی اللہ عنه قال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فادیت نفسي وفادیت عاقیلا وبه قال حدثنا علي بن الحسان بن شقيق وبه قال اخبانا عبداللہ قال اخبانا ابن عون وعلا كتبت إلى نافر فقدب إليجا أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقا على الماء فقاتل مقاتلتهم وصبا ذراریهم واصبا جوما اذن جوائدیتا وبه قال حدثنا بیه عبداللہ بن عمر وكان في ذلك الجایش وكان في ذلك الجایش وبه قال حدثنا عبداللہ بن يسول وقال اخبانا مالک عن ربیتا بن عبی عبد الرحمن عن محمد بن يحیب بن حبان عن ابن محیریز فقال رأيتوا ابا سعید فسألتهم فقال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في غزبت بني المصطلق فأصغبنا صبيا من سبيل عربي فاشتهینا النساء فاشتد علينا العزبت فأحببنا العزل فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما علیکم اللہ تفعل ما من نسمة كائنة إلى يوم القیامة اللہ وحی الكائنة وبه قال حدثنا زحیر بن حرم وبه قال حدثنا جریل عن عمارة بن القعقاع عن أبی سرعة عن أبی هريرة رضی اللہ عنم قال لا أزال أحب بني تمی بن حب وبه قال حدثنا ابن سلام وبه قال اخبرنا جریل بن عبد الحمید عن المغیلت عن الحارث عن أبی سرعة عن أبی هريرة رضی اللہ عنهم وعن عمارة بن القعقاع عن أبی سرعة عن أبی هريرة رضی اللہ عن قال ما زلت أحب بني تمی بن منذ ثلاث سمعتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول فيهم سمعتم يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجات صدقاتهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث صدقات قومنا وكان سبیج منهم عند عائشة فقالت اعتقیها فإنها من ولد اسماعیل باب فضل من أدب جاریته وعلمها وبه قال حدثن اسحاق بن ابراهیم وعن سامی محمد بن محمد بن فضیل عن مطرف عن الشعبی نبی بردت نبی موسا رضی اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له جاریت فاعلها وآحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها وكان له أجراني باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانكم فأطعموهم مما تأکلون وقول اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذل قربا واليتاما والمساکین إلى قوله تعالی مختالا فخورا دلقربا القریب والجنوب والجنوب الغریب الجار الجنوب يعني الصاحب في السفر وبه قال حدثنا آدم بن بیاسن وبه قال حدثنا شعبت وبه قال حدثنا واصل واصل الأحدب قال سمعت المعروو ربنا السوید قال رأيت أبا ذرن الغفاری وعليه حلت وعلى غلامه حلت فسالناه عن ذلك فقال انی ساببت راجل فشکانی إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیرته بأمه ثم قال ان اقوانكم حولكم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن كان اخوه تحت ایده فلیتعمهم مما يأکلوه ولیلبسهم مما يلبس ولا تکلفوهم ما يغلبوهم فان کلفتموهم ما يغلبوهم فاعینوهم باب العبد اذا احسن عبادة ربه عز وجل ونصح سیده وبه قال حدثنا عبدالله ابن مسلم دعن بالیک عن ناف عن ابن عمر رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیده اذا نصح سیده احسن عبادة ربه عز وجل لَكَانَ لَهُ عَجْرُهُ مَرْوَطِينِ وَبِهِ قَالَ حَدثًا محمد ابن کثير وَبِهِ قَالَ اَخْبَرَا سُفْيَانُ عَن صَالِحَانِ شَعْبِي عَنَبِي عَنَبِي بُرْدَةَ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ فَلَهُ عَجْرُانِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثًا عَبُوِشْرُ بُن محمد وَبِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونَسُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ سَعِيدَ بَنَا الْمُسْيَبِي يَقُولُ قَالَ بُهْرَئِرْتَ رضی اللہ عنه قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِلَعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلًا وَالْحَجُّ وَبِرُّ الْأُمِّي لَأَحْبَبُتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَ إِسْحَيَقُ بِرُّ نَسْلِمُ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَ أَبُو سَمَدْنَ الْعَمَشِي وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَ أَبُو سَالِحِنَا نَبِي هُرَيْرَ تَرْضِ اللَّهُمْ قَالَ قَالَ نَبِي صَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنِعْمَ مَا لِأَحَدٍ يُحْسِرُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْسَحُ لِسَيِّدِهِ بَبُقْرَاهِيَةِ التَّطَوَلُ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ وَعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَقَالَ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّا مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ اُذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ يعني عِندَ سَيِّدِكَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُسْدَّدٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا يَحِنَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَبِبِهِ قَالَ حَدَّثِنَا فِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَه یحسن عبادت ربه ویؤدی الى سیده اللذی لہو علیه من الحق والنصیحة والطاعة اجرانی وبہی قال حدثنا محمد وبہی قال حدثنا عبدالرد وبہی قال حلنہ سامع باہ ریت رضی اللہ وعنہم یحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قال لا یکل آحدكم اطعم ربک وضی ربک اسک ربک وليکل سیدی ومولا وليکل آحدكم عبدی وامدی وليکل فتای وفتاة وغلامی وبہی قال حدثن عبدالنعمان وبہی قال حدثن جریر بن حازب عن نافن عن ابن عمر رضی اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتقا نسقیبا لهم من العبد وکارل من المال ما يبلغ قیمته قبیم علیه قیمت عدل واعتق من ماله وإلا فقد اعتقا منهما اعتقا وبہی قال حدثنا مسدددن وَبِهِ قَالَ حدثنaya عن عبداللہ وَبِهِ قَالَ حدثنayı نافن عن عبداللہ وَانَ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راعِن وَمَسْءُونَ عَرْعِيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِنْ عَلِهِ وَهُوَ مَسْءُونَ عَنْهُمَ وَالْرَجِلُوا رَاعِنْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وهو مسؤول عنہ والمرأة رائیتن على بیتی باعلیہ وولدیہ وهی مسؤولات عنہ ولا عبد رائین على مال سیدیہ وهو مسؤول عنہ وکلکم رائین وکلکم مسؤول عن رائیتیہ و بهی قال حدث مالک ابن اسماعالی و بهی قال حدث سفیان عنی زہری و بهی قال حدث سنئی عبدالعبید اللہ سمیعت ابا هرائرت وزید ابنا خالد نضی اللہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالا اذا زنت الامت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها قال في الثالثة ابن رابعات فبيعوها ولو بظفير باب اذا اتاهم خادمهم بطعامه وبه قال حدثنا حجاج بن منها وبه قال حدثنا شعبت قال اخبارن محمد بن سیاد وقال سمعت ابا هرائر ترضی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احداكم خادمهم بطعامه فان لم يجلسه معه فلینابله لقمتین او اقلتین فاننه ولی علاجه باب العبد راعن في مال سیده ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المال الى السید وبه قال حدثنا مليمان وبه قال اخبارن سالم ابن عبداللہ عبداللہ بن عمر انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کلکم راعن ومسؤول عن رعیته فالامام راعن ومسؤول عن رعیته والرجل في اہله راعن ومسؤول عن رعیته والمرت في بیت زوجه راعیت وهی مسؤولات عن رعیته والخادم في مال سیده راعن وهو مسؤول عن رعیته فقال فَسَمِعْتُ هَا أُولَيْمَنِ النَّبِی مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَاَحْسِبُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال والرجل في مال ابیه راعن ومسؤولون عن رعیته فَکُلْ لُكُمْ راعن ومکُلُكُمْ مُسؤولون عن رعیته باب اذا ضرب العبد فليجتنب فليجتنب الوجہ وبه قال حدثنا محمد بن عبید اللہ وبه قال حدثنا ابن رمحمد ایسی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ